پیارے دوستو آم تقریباً پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک انڈیا میں آم کی تقریباً ایک ہزار سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں آج ہم بات کریں گے آم کھانے کے بارے میں آم کھانے کے کیا کیا فائدے اور نقصان ہیں آم کھانے کا صحیح وقت کیا ہے کس طریقے سے آپ کو آم کھانا چاہیے ایک دن میں کتنے آم کھانا چاہیے آم کھانے کے بعد کونسی چیزیں نہیں کھانا چاہیے اور سب سے ضروری بات یہ کہ آم کن لوگوں کو نقصان دیتا ہے اور کن لوگوں کو آم کھانا ہی نہیں چاہیے سب کچھ بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن بھی دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آم کھانے والوں کو ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کھالی پیٹ آم نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ آم کھاتے ہیں تو آم کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور ایک گھنٹہ بعد آپ کچھ بھی نہیں کھائیں اور اگر آپ رات کے وقت آم کھاتے ہیں تو آپ سونے سے لگ بگ دو گھنٹے پہلے آم کھائیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور کسی بھی طرح سے آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہوگا دوستو آم کھانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ آم کو لائیں تھنڈا کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا جائیں اس کے علاوہ اگر آپ آم کو کٹ کر کھاتی ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی شکر ڈال سکتی ہیں دوستو اگر آپ روزانہ آم کھاتی ہیں تو ایک دن میں دو سے زیادہ آم نہ کھائیں اگر آپ اس سے زیادہ آم کھاتی ہیں تو اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو دست کی پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے آپ زیادہ آم کھانے سے بچیں اس کے علاوہ جب بھی آپ آم کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لال مرچ یا ہری مرچ نہیں کھانا ہے یعنی زیادہ مرچ بالی چیزیں آپ کو نہیں کھانا ہے آم میٹھا ہوتا ہے اور مرچ تیخی ہوتی ہے اور دونوں کو ایک ساتھ کھانا پیٹ میں جلن پیدا کر سکتا ہے اس لیے آپ کو آم کھانے کے بعد کبھی بھی زیادہ مرچ بالی چیزیں نہیں کھانا ہے دوسری چیز جو آپ کو آم کھانے کے بعد نہیں کھانا ہے وہ ہے دہی دہی سے بنے رائتے یا مٹھے کا استعمال نہ کریں کیونکہ دہی اور آم کو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ میں ریاکشن ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں اور بھی کئی طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے تیسری چیز جو آپ کو آم کھانے کے بعد نہیں استعمال کرنی ہے وہ ہے کولڈرنگ آم کھانے سے پہلے اور آم کھانے کے بعد آپ کو کولڈرنگ نہیں پینا چاہیے کیونکہ دونوں ایک ساتھ کھانے پینے سے آپ کو الٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آم کھانے کے بعد آپ کو کریلا بھی نہیں کھانا ہے کریلے کا استعمال آم کے ساتھ یا آم کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا آم کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کریلے کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ آم میٹھا ہوتا ہے اور کریلہ کڑبہ ہوتا ہے جس سے پیٹ میں السر بننے کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو آم کھانے کے بعد بلکل بھی نہیں کھانی چاہیے دوستو آم بہت سی بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے سب سے پہلی بیماری ہے ہائی بلٹ پیشر آم ہائی بلٹ پیشر کے مریضوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم اور میگنیشیم بھرپور مقدار میں پائے جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا بزر نہیں بڑھ رہا ہے آپ دبلے پتلے ہیں تو آپ کو آم کا استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے دوستو ہمارے جسم کے حازمے کو مضبوط کرنے میں آم کافی فائدہ مند ہے آم کھانے سے جسم میں پیٹ کی پریشانی اور ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت ختم ہوتی ہے دوستو آم میں آئیرن کی کافی اچھی مقدار ہوتی ہے اس سے جسم میں خون کی کمی بہت جلد پوری ہوتی ہے اور انیمیا جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے دماغ کو تیز کرنے میں بھی آم فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیٹامین بی سکس بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کی سیلز کو ایکٹیب کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے دوستو آم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ڈائیبٹیز یعنی شگر کے مریضوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں آنکھوں کے مرز کو دور کرنے میں آم بہت فائدہ مند ہوتا ہے رتوندی اور آنکھوں میں جو ڈرائنے سوتی ہے اس سے راحت پانے کے لیے آپ روزانہ مینگو جوس یعنی آم کا جوس پی سکتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا گرمیوں کے موسم میں آم کا استعمال کرنا اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جسم میں جلن کو کم کرتا ہے ساتھ ہی یہ لوسے بھی آپ کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے جسم کو تھنڈک دیتا ہے تو دوستو آم کھانے سے آپ یہ فائدے حاصل کر سکتی ہیں لیکن یہ فائدے آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ آم کو صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے کھائیں گے آم میں فائبر کی کافی مقدار ہوتی ہے اگر آپ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دست کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو آم سے الرجی ہے تو آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کافی سارے لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کو آم کھانے سے الرجی ہوتی ہے تو آپ اسے نہ کھائیں اس کے علاوہ بہت زیادہ آم کھانے سے آپ کے جسم کی گرمی بڑھ سکتی ہے تو آپ ایک دن میں دو سے زیادہ آم نہیں کھائیں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے حالانکہ یہ جسم کو تھنڈک پہنچاتا ہے لیکن بہت زیادہ کھانے سے آپ کے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جب آپ کو عام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو عام ہمارے حازمے کو مضبوط بناتا ہے اس کا استعمال کرنے سے جن لوگوں کو پیٹس سے ریلیٹڈ پریشانی ہوتی ہے اسے کافی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے یہ بیٹامنز کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے تو جن کے جسم میں بیٹامنز کی کمی ہوتی ہے ان کو عام کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو عام کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے تو ان کو عام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو جھریوں کی پریشانی ہوتی ہے ان کے لئے عام کا استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ عام کا استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر گلو آتا ہے اور آپ کے چہرے کی جھریوں میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے جھرییاں ختم کرتا ہے اگر چہرے میں محاسو کی پریشانی ہے تو اسے ختم کرنے میں عام کافی اثردار ہوتا ہے تو دوستو یہ کچھ باتیں تھیں عام کے بارے میں جو ہم آپ کو بتانے والے تھے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ